پاکستان زندہ آباد مومنٹ کے زیر احتمام پشاور بچگی روٹ پر پاک فوج کے حق میں جلسے کا انعقاد کیا گیا جلسے میں شریک کارکنان کے لیے ملی نغموں کا خصوصی احتمام کیا گیا جلسے کی قیادت ایم پی اے جاوید نسیم نے کی کارکنان چار سدہ بن نو مردان سمیت دیگر ازلا سے ریلیوں کی صورت میں جلسہ کا پہنچے جبکہ فاٹا امایدین کے علاوہ پی ٹی آئی کی منحرف ایمینے آئیشہ گلالہی بھی جلسے میں شریک ہوئیں پاکستان زندہ آباد مومنٹ کے ایم پی اے جاوید نسیب نے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں رہ کر پاکستان کی مخالفت نہیں ہو سکتی پاکستان لاکھوں جانوں کی قربانیوں سے وجود میں آیا ہے پاکستان سازشوں کے لیے نہیں بنا پاکستان قائم رکھنے کے لیے پاک پوجھ کی قربانیاں کسی سے ڈھگی چھپی نہیں پاکستان میں پہلی مرتبہ حالات حاضرہ کے مختصر مگر جامع پرگرامز، خبروں، تفسروں کے علاوہ دیگر سماجی، تجارتی، ثقافتی، تفریحی، معلوماتی، مذہبی، تعلیمی، صحت اور بچوں کے پرگرامز صرف تین این ٹی وی پر